اگر اب میں نے قانونی کاروائی نہ کی السلام علیکم جی میرا نام ہے فراز اور یہ ہے اسامہ آپ سب کو پتہ یہ ہے کہ ہم پہ رجب بٹ اور جواد نے ظلم کیا تھا اور پوری طرح ظلموں ستم کا مدارہ کیا تھا ہم نے ظلم سے پہلے بھی معافی مانگی تھی ظلم کے بعد بھی معافی مانگی تھی کہ اگر آپ کو بڑا لگا تو ہم نے ہر طرح سے معافی مانگی تھی لیکن انہوں نے تشدد کیا پورا کیا جب فراج آپ تمہیں مار پاڑی تھی یہ تو پاؤں بھی ان کے پڑا ہے رجب بھئی کے کہ مجھے معاف کر دو اس ٹائم اتنا ظلم کر رہے تھے شیطان بنے ہوئے تھے وہ فرون بنے ہوئے تھے میں نے مطلب پاؤں بھی ان کے پڑھنے کی کوشش کی ہے اور معافی بھی مانگی ہے لیکن انہوں نے مجھے کسی طرح سے معافی نہیں دی تھی تشدد کیا تھا لیکن اب جب انہوں نے تشدد پوری طرح کر لیا ہے گیر قرونی طریقے سے مجھے مارا ہے تو انہوں نے ایک دفعہ بھی ایکسکیوز اور معافی نہیں مانگی بلکل نہیں مانگی یار ہم نے اتنی ویڈیوز بنا دی ہیں اتنے میڈیا میں انٹروز دے دی ہیں ان کی طرف سے رسپونس ابھی تاک نہیں آیا اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب میں نے قانونی کاروائی نہ کی تو آپ سمجھ جائے گا کہ میں نے اپنے خیالات اپنے احساسات اور اپنے معاملات اس پاک پنجترین کی عدالت کے سامنے رکھتی ہیں جن کو یہ مانتے ہیں مولا علی کے یہ ماننے والے ہیں مولا علی خود ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جب بھی پوچھیں گے جواد بھئی میں آپ سے نہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں آپ تک یہ ویڈیو پہنچ ہی جائے گی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس دن آپ نے ہم پر ظلم نہ نہ کیا ہوتا یہ ظلم نہ ڈایا ہوتا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ میڈیا پر گئے ہیں اور میڈیا پر انہوں نے بات پلا دی اللہ کی قسم آپ نے اس طرح میں یہ خود نہ کیا تھا ظلم تو ہم نے میڈیا تاکانی نہیں تھی بات تو ہمیں مجبوراً آنے پڑی یہ آواز اتھانی پڑی ہے کیونکہ اس کا آپ نے بیڑا گرہ کر دیا تھا کڑے مار مار کے اس کا برا حال کر دیا تو ہم کیا وہاں کو اپنا موں دکھاتے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو اس کا مطلب ہم نے جو اپنے معاملات ہیں وہ اس عدالت کے سامنے رکھتی جن کو آپ مان رہے ہیں وہ آپ سے خود ہی پوچھ لیں گے اور اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے وہاں پہ تو جو انصاف ہونا ہے پھر وہ سچا انصاف ہونا ہے اور میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے کیونکہ اگر میں مزید کہوں گا تو لوگ کہیں گے فیم لے رہے ہیں پپلی سیٹی سٹنڈ کر رہے ہیں لیکن اگر میں اپنی زبان سے اپنی سچائی کو بیان کر سکتا ہوں تو میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ خدا پاک کی ذات بڑی پاک ہے انشاءاللہ جب مجھے انصاف ملے گا جب اسامہ کو وہاں پہ انصاف ملے گا تب ہمیں بالکل ڈڑنی ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ سرکار آپ سے ضرور انشاءاللہ پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا اللہ کی دعالت بڑی سخت ہے یہ جو مولا علی کے ماننے والے تو ملکن کو پتہ چل دے گا جب یہاں پہ تو انصاف ملکن اگر نہیں ملتا کسی کو تو وہاں پہ تو انصاف کرنے والا اللہ ہے نا اور باقی اگر فیوچر میں ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے فراز تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے باقی فیوچر میں ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے تو ذمہ دار ذمہ دار صرف یہ ہوں گے اور ہمیشہ یہ ہی ذمہ دار ہوں گے اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور عوام نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور میں عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بائی کٹ رجب بٹ کیا کیونکہ کیوں نہ کرے وہ بائی کٹ وہ ایک جب گنڈا قرار دیا گیا ہے رجب بٹ تو کیوں نہ بائی کٹ کرے لوگ لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھنکس فور آل یو سپورٹ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جن جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا آپ سب کی بہت مہربانی آپ سب کا بہت حسان ہے جواد بھی اللہ کی قسم ہمیں آپ سے اتنی محبت ہی نہ آپ نے وہ محبت مٹی میں ملا دی ہے محبت آپ کی ہم باہر پھلاتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جواد بھی بڑے اچھے انسان ہیں اور آپ نے یہ ہمارا برم رکھا ہے ایک انسان جس سے محبت کرتا ہونا ایک محبت ہو انسان سے تو وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں ڈاتا آپ نے یہ ظلم ڈا کے یہ محبتیں یہ ختم کر دی ہیں نفرتوں میں یہ چلے گی بات بلکل اب مزید ہم کچھ نہیں کہنا چاہیں گے اب اللہ انشاءاللہ آپ کو پوچھ لے گا مولا علی آپ سے خود پوچھ لیں گے تو ہمارا جو معاملہ ہے اب مولا علی کے دلت کے سامنے چلا گیا ہے اور مولا علی بہت اچھی طرح انصاف کریں گے ہمیں پوری امید ہے اللہ تعالی ہمیں انصاف دے گا فراز تم کی تینشن کیوں لے رہے ہو اللہ تعالی جو انصاف کرتا ہے وہ پھر اپنا اللہ کی اس کا طریق ہے اب ہم اور کچھ نہیں کہنا جائیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ